بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں بگو کر کھا لیا کرو روزانہ صبح نیہارمو پانی میں شہر ڈال کر پینے سے زندگی پر میدے کا پرابلم نہیں ہوگا کیلہ کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو چاہتی ہیں جو عورتیں وقت سے پہلے بڑی نظر آنے لگیں وہ خروٹ کے مغز کو دودھ میں ڈال کر اُبال لیں اور نکال کر استعمال کریں جوانی واپس لوٹ آئے گی کھیرہ آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے ٹماتر آپ کو آنکھوں کی بیماریوں سفید موتیاں وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے عدرہ کے رس میں اور کے گلاب شامل کر کے چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جوریاں ایک ہی رات میں ختم ہو چائیں گی کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی کچھی روٹی کھانے سے بیماری جلد گھیڑ لیتی ہے انڈے کی سفیدی روزانہ نہیں ہارمو کھانے سے کبھی شگر کا مسئلہ نہیں ہوگا ناظرین ایک ہفتے تک چنے کی دال والے پانی سے چہرہ دھو لیں چہرے کی ساملی رنگت دودھ جیسی سفید ہو چاہے گی ایک تحقیق کے مطابق انسانوں کے لئے پلاسٹر کے برطن زہر ہیں جو آہستہ آہستہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اگر کوئی بندہ بے خوابی کا شگار ہے تو وہ گلابی کمبل یا گلابی چادر استعمال کرے جلد غصے اور تنگ مزاج میں آج جانے والے لوگوں کو اس رنگ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کھانا کھاتے وقت برطن کو بالکل صاف کریں آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے زیادہ میٹھا پیٹ کی چربی کو بڑھاتا ہے نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو چاہتا ہے بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے نہارم دہیں استعمال کرنے والوں کی پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو کیلے کھاؤ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو ناشپتی کھایا کرو چکندر دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور یاد داشت کو بہترین بناتا ہے زیادہ دیر جاگنے سے عقل کی کمی ہو چاہتی ہے کالا نمک چاٹ لینے سے گلہ خراب نہیں ہوگا کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے آپ کی جوانی دیر تک قائم رہے گی رات کو آنکھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے آنکھ وقت پر کھل جاتی ہے گائیں کا دودھ بدن کو سید مند کرتا ہے چہرے کا رنگ نکارتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے چہرے کے ایسے بال جو کہ شخصیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں ان پر پھٹکری اور پانی سے مساج کریں بہت جلد فالتو بال غائب ہو چائیں گے سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے مفید ہے جہاں دیمہ کا خطرہ ہو وہاں نیم کے پتے رکھو جب ہڑیوں کی کمزوری ہو چائے اور ہڑیوں میں درد کی پرابلم ہو تو ہڑی والا گوشت چپاتی کے ساتھ کھاؤ ہڑیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ پالک لازمی کھائیں لسن کے رس کی دو بندے ناک میں ڈال دو سر درد میں ارام ملے گا کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا میدہ نکارہ ہو چاہتا ہے کھانے سے دس منٹ قبل ایک سیب بغیر چھیلے کھا لیں تو چند روز میں دماغ کی کمزوری کی شکایت دور ہو چاہتی ہے حمل کے دوران سنگ ترے کے زیادہ استعمال سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے کریلے کی سبزی ہفتے میں دو بر کھائیں اس سے قبض مٹاپا اور چہرے کی جلد ساف رہتی ہے اگر آپ کو تھوڑا سا کام کرنے سے تھکن ہو چاہے تو کشمش کا استعمال کریں نہارمو بگوئے بادام کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو چاہتا ہے جو اور چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہے وہ کھیرے کا گودہ نکال کر چہرے پر لگایا کرے نہارمو دھائی کھانے سے چھائیاں نہیں پڑتی ناظرین کڑوی چیزیں کھانے سے زندگی پر لا علاج بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کچھے تیل چپانے سے دل مضبوط ہو چاہتا ہے انجیر کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو چاہے گا جس کسی کو بے خوابے کی ٹینشن ہو اس کو چاہیے کہ دوائیاں استعمال کرنے کے بجائے خالص شہد کا استعمال کریں ہری سبزیوں مثلاً مٹر پالک اور مولی کھانے سے ڈپریشن کو دور بگا سکتے ہیں جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال بندے کے لیے انتہائی مفید ہے گرم دودھ میں تھوڑی سوپ ملا کر پینے سے کمر کے درد سے چھٹکارہ مل جائے گا ادرک کا چھوٹا سا ٹکرا چھبا لینے سے بدن میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے کالی مرچ استعمال کرنے والے انسان کو تو بس کی شکایت نہیں ہوتی ناشپتی کھانے سے موشن فوری رکھ جائیں گے بدحضمی کی صورت میں دودھ سے پریز کرو دہی میں چند دانے کلونجی کے ڈال کر صبح اٹھتے ہی کھاؤ مردانہ طاقت میں زافہ ہو چائے گا شہد اور دودھ مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو چاہتا ہے انگور کھانے سے پھپڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم دور ہو چاہتی ہے نہار مرزانہ پیدل چلا کرو اس سے آپ بدن کی بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے اگر آپ اچھی لمبی نیند لینے کے بعد بھی تکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ پانی کی کمی کا شکار ہیں پانی زیادہ استعمال کیا کریں مرود کے بیج نہ کھاؤ یہ حضم نہیں ہوتے کیرے کے ساتھ پانی استعمال نہ کریں ورنہ آپ کو حیضہ ہو چائے گا بندگو بھی کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور خون کی خرابی کے امراض دور ہوتے ہیں دبلے پتلے افراد کے لیے گنے کا رس فائدہ مند ہے اس کا بقاعدہ استعمال کمزوری کو دور کر دیتا ہے کئی لوگوں کو مسوردوں کی سوجن نے پریشان کیا ہے مہنگی دعائیاں بھی اثر نہیں کرتی ایسے لوگوں کے لیے ایک نسخہ پیش خدمت ہے ایک گھٹی دیسی دنیا تازہ لے کر ایک گلاس پانی میں اچھی طرح جوش دے کر اوبال لیں رات کو سونے سے قبل اس پانی سے تین مرتبہ اچھی طرح کلی کر لیں مسوردوں کی سوجن ہو یا سوجش بلکل غائب ہو چاہے گی آدھے سر کے درد کے لیے تین سے پانچ کجوریں استعمال کریں بعض اوقات بڑوں اور بچوں کی آنتوں میں کڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے ان کیڑوں کو نکالنے کے لیے میٹھے بیروں کو کچل کر ان کا رس پلاؤ بہت مفید ہے جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکا رہے آئیں کھانا حضم نہ ہو اور جن کے سینے میں جلن رہتی ہو وہ پیاز کٹ کر اس پر لیمون چوڑ لیں اور کھانے کے ساتھ کھا لیں حضمہ زبردست ہو چاہے گا فالسہ کھانے سے دو کلو چربی پیگل جائے گی روزانہ ٹوماتر کھاؤ دل کی نالی بند نہیں ہوگی اوٹا لیٹنے سے دل کی کمزوری ہو جاتی ہے میتھی کھانے سے انسان کے پٹھے پتھر کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں دارچینی زیادہ کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوگی اور دماغی قوت بڑھ جائے گی نہانے سے قبل دہیں کے چند کترے ناف میں ڈال لو بدن میں طاقت آ جائے گی نہار مونیم کے درخت کی مسواک دانتوں پر مسل لو زندگی پر دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا مٹی کے برتن میں پانی پینے سے مٹاپا جڑ سے ختم ہو جائے گا توری کی سبزی کھانے سے انسان کے بدن میں لچک آ چاہتی ہے گائیں کے دودھ کی کھیر بنا کر کھانے سے چہرے پر جوریاں نہیں پڑیں گی جو کی روٹی کھاؤ گے تو زندگی پر پیٹ نہیں نکلے گا توتلے پن کے مریض لوگوں کو پرندوں کا جھوٹا کھلاو ان کی زبان کی لکنت ختم ہو چاہے گی مزید اچھی اچھی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے سینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں شکریہ موسیقی